اسلام علیکم ڈیفنس رویرز اینڈ ویلکم ٹو آئی ڈی اے دوستو کسی بھی ائر ٹو ائر میزائل کی کارکتگی یا خوبیوں کو انحصار مدرجہ جیل چار چیزوں پر ہوتا ہے جس میں پہلے نمبر پر سینسرز نمبر ٹو پر اینرجی نمبر تھری پر سٹرکچر یعنی بناوڑ اور نمبر چار پر رینج ہوتی ہے ویورز اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ائر ٹو ائر میزائل کیسے کام کرتا ہے اور ان چاروں پیرامیٹرز یا کسوٹی پر پی ایل فیفٹین اور میٹیور ائر ٹو ائر میزائل کو پرکھنے یا جانچنے کی کوشش کریں گے سو لیٹس سٹارٹ دوستو ائر ٹو ائر میزائل کو جہاز سے فائر کرنے سے لے کر مطلوبہ حدف کو نشانہ بنانے تک کے مرحلے میں پانچ مختلف سٹیجز آتی ہیں جس میں سے پہلی سٹیج میں ٹارگیٹ کی نشاندی یا ٹارگیٹ ایکوزیشن مدر ائر کرافٹ یا اواکس یعنی ائر بارن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم یا پھر گراؤنڈ بیسٹ الیکٹرونک سینسرز سے حاصل کی جاتی ہیں اس کے بعد حدف کی طرف سمت کے تائین کے لیے انرشیل نیویگیشن سسٹم یا سیٹیلائٹ بیسٹ نیویگیشن سسٹم یا پھر ان دونوں کے کمبینیشن کا استعمال کیا جاتا ہے چونکہ مطلوبہ ٹارگیٹ جو عام طور پر ایک ائر کرافٹ ہوتا ہے وہ ہائی سپیڈ میں موف کر رہا ہوتا ہے لہٰذا تیسری سٹیج میں ڈیٹا لنک کے ذریعے حدف کی پوزیشن کے بارے میں میڈ کورس اپ ڈیٹ فرام کی جاتی ہے اگلی سٹیج میں حدف سے صرف بیس یا تیس کلومیٹر دوری پر اس میزائل پر موجود ریڈار آن ہوتا ہے جو اس کو ٹرمینل گائیڈنس فرام کرتا ہے دوستو واضح رہے کہ حدف یعنی ائر کرافٹ میں عام طور پر ریڈار وارننگ رسیور اور میزائل اپروچ وارننگ سسٹم موجود ہوتا ہے لہٰذا یہ سسٹم پائلٹ کو میزائل تھریٹ کے بارے میں گراؤنڈ بیس یا ائر بون ریڈار سے ٹریکنگ کے دوران اگاہ کر دیتا ہے اس کے علاوہ ٹرمینل فیز کے وقت بھی میزائل پر موجود ریڈار کے آن ہونے پر جب میزائل بہت جلد جہاز کو نشانہ بنانے والا ہوتا ہے تو پائلٹ یا قریب میمبرز کو مزید وارننگ بھی دی جاتی ہے جس کی بنیاد پر ٹارگیٹڈ ائر کرافٹ میں موجود پائلٹس، الیکٹرونک کاؤنٹر میئرز جیسا کہ فلیئرز یا منوورنگ ٹیکنیکز کا استعمال کرتے ہیں یا پھر ان دونوں کا استعمال کرتے ہوئے میزائل کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ان دونوں ٹیکنیکز کو کسی حد تک کاؤنٹر کرنے کے لیے میزائل میں اضافی سینسرز جیسا کہ انفرادیڈ ایمیجنگ کا استعمال کیا جاتا ہے تاہم چونکہ میزائل حدف کو نشانہ بنانے اور جہاز اس سے بچنے کے لیے مسلسل منوور کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا یہ سینسر ہمیشہ کارامت ثابت نہیں ہو پاتے میزائل کے مکمل طور پر حدف کو مس کر جانے سے بچنے کے لیے ایئر ٹوئئر میزائلز میں پروکسیمیٹی سینسر کا استعمال کیا جاتا ہے جو اس میزائل کے فیوزز کو ایکسپلوجن کے لیے ایکٹیویٹ کرتا ہے تاکہ یہ میزائل جہاز کے قریب پھٹ جائے اور اس کو میکسیمم نقصان پہنچا سکے بیوز جب ایئر ٹوئئر میزائل کو جہاز سے فائر کیا جاتا ہے تو اس میں ابتدائی طور پر کافی پوٹینشل اور کینیٹک انرجی موجود ہوتی ہے تاہم لمبے فاصلے پر ہائی سپیڈ سے مار کرنے کے لیے ائر ٹوئئر میزائل میں کافی مقدار میں اندھن یا پروپیلنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تاہم زیادہ فیول پاور پلانٹ یا انجن نصف کرنے پر لمبے فاصلے پر مار کرنے کے لیے میزائل خاصے بھاری برکم ہوتے ہیں جن سے ان کی منوریبیلیٹی پر بھی اثر پڑتا ہے اور یہی وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر لمبے فاصلے پر مار کرنے والے میزائلوں کی فائٹر ائر کرافت کو ہٹ کرنے کی پروپیبلیٹی یا ممکنات نسبتاً کم ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر رینج کی بات کی جائے تو لمبے فاصلے پر فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے میزائلوں کی رینج عام طور پر دو سو کلومیٹر سے زائد ہوتی ہے اور یہ دو سو کلومیٹر یا اس سے بیونڈ اپنے ٹارگیٹس کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں دو سو ائر ٹو ائر میزائلز میں استعمال کیے جانے والے سینسرز اس کے علاوہ ٹارگیٹ کو نشانہ بنانے کے لیے ایک مقصود رفتار فرام کرنے کے لیے اینرجی اور فائرنگ سے لے کر ہدف کو نشانہ بنانے تک ایک کانسٹنٹ سپیڈ رکھنے کے لیے یہ مختلف ٹیکنیکز استعمال کی جاتی ہیں اب اگر ہم پی ایل ففٹین اور میٹیور ائر ٹو ائر میزائلز کو سینسرز انرجی سپیڈ اور رینج پر پرکھیں تو ہماری اسیسمنٹ کے مطابق ان دونوں میزائلز کا کمپیریزن کچھ اس طرح سے ہے سب سے پہلے اگر سینسرز کی بات کی جائے تو سینسرز کے حوالے سے میں پی ایل ففٹین کو ٹین آؤٹ اف ٹین مارکس دوں گا جبکہ میٹیور میزائل کے سینسرز میں نائن پوائنٹ فائیو آؤٹ اف ٹین مارکس ہیں پی ایل ففٹین کو سینسرز کے حوالے سے ٹین آؤٹ اف ٹین مارکس دینے کی بنیادی وجہ اس میں تینوں قسم کے سینسرز موجود ہیں جیسا کہ اس کے اندر آن بورڈ ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکینڈ اری ریڈار موجود ہے اس کے علاوہ اس میں ٹو وے ڈیٹا لنکس کی بھی فسیلٹی موجود ہے جبکہ تیسرا اہم سینسر انفراریڈ ایمیجنگ کی صورت میں اس کے اندر انٹیگریٹ کیا گیا ہے اسی طرح سے اگر میٹیو اور کی بات کریں تو اس میں بھی ایکٹیو ریڈار سیکر موجود ہے جبکہ اس کو بھی ٹو وے ڈیٹا لنکس کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تام انفراریڈ ایمیجنگ کے حوالے سے کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے انرجی کے پوائنٹ او ویو سے دیکھا جائے تو پی ایل ففٹین کو میں ایٹ آؤٹ آف ٹین مارکس دوں گا اور اس کی بنیادی وجہ اس پر موجود راکٹ کا استعمال کیا جانا ہے جبکہ میٹیو اور کو میں ٹین آؤٹ آف ٹین مارکس دوں گا اور اس کی بنیادی وجہ اس میں استعمال کیے جانے والے ریم جیٹ انجن کی وجہ سے ہے جو اس کو سٹارٹ سے لے کر ٹارگٹ کو ہٹ کرنے تک کانسٹنٹلی میک فور کی سپیڈ فراہم کرتا ہے دوستو سپیڈ کے لحاظ سے اگر ان دونوں میزائلز کو کمپیئر کیا جائے تو پی ایل ففٹین کو میں نائن آؤٹ آف ٹین مارکس دوں گا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ایل ففٹین ویسے تو مارک فائف کی سپیڈ پر فلائی کر سکتا ہے تاہم اس میں سالڈ پروپیلنڈ راکٹ استعمال کیا جانے کی وجہ سے اس کی سپیڈ کو کانسٹنٹ رکھنا میری اسیسمنٹ کے مطابق پوسیبل نہیں ہے اسی طرح میٹیو اور میزائل کو میں ٹین آؤٹ آف ٹین مارکس دوں گا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں ریم جیٹ انجن کے استعمال کی وجہ سے یہ میزائل فائر کرنے سے لے کر اپنے حدف کو نشانہ بنانے تک کانسٹنٹلی مارک فور کی سپیڈ مینٹین رکھ سکتا ہے رینج کے پوائنٹ آفی سے اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے تو میں پی ایل ففٹین کو ٹین آؤٹ آف ٹین مارکس دوں گا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ایل ففٹین ٹو ہنڈڈ پلس کلومیٹر کی رینج تک اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے جبکہ بعض سورسز کا یہ کہنا ہے کہ یہ میزائل ٹری ہنڈڈ کلومیٹر تک بھی اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اسی طرح سے اگر میٹیور میزائل کی رینج کی بات کی جائے تو میں میٹیور میزائل کو ایٹ آؤٹ آف ٹین مارکس دوں گا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب تک کی آنے والے انفرمیشن کے مطابق میٹیور ائر ٹو ائر میزائل میکسیمم ون ففٹی ٹو ون ایٹی کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے لاسٹ میں اگر کل پروبیبلیٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو میں پیل ففٹین کو نائنٹی پرشنٹ پر گیج کروں گا جبکہ میٹیور ائر ٹو ائر میزائل کی کل پروبیبلیٹی نائنٹی فائی پرشنٹ ہے اور اس کی میجر وجہ جب میٹیور ائر ٹو ائر میزائل ائر کرافٹ سے ساٹھ کلومیٹر قریب پہنچ جاتا ہے تو اس کی کل پروبیبلیٹی دنیا میں موجود تمام ائر ٹو ائر میزائل سے زیادہ ہے یاد رہے کہ چائنہ اس وقت پیل ففٹین کے لیے ریم جیٹ انجن پر بھی کام کر رہا ہے اور ریم جیٹ انجن انٹیگریڈ ہونے پر پیل ففٹین فور ہنڈڈ کلومیٹر تک بھی اپنے آدھاف کو نشانہ بنا سکے گا واضح رہے کہ پیل ففٹین پر جب سپتمبر دو ہزار پندرہ میں پہلا ٹیسٹ کنڈیکٹ کیا گیا تھا تو اس وقت کے امریکن ائر فورس کے چیف نے یہ کہا تھا کہ پیل ففٹین کی صورت میں ہمیں اپنے ایڈورسریز کی طرف سے ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کانگریس کو فوری طور پر فنڈز جاری کرنے چاہیے تاکہ ہم ایم ریم کا ایڈوانس ورجن اس کے مقابلے میں لاسکیں انہوں نے اس وقت یہ بھی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ریم جیٹ انجن کے انٹیگریٹ ہو جانے سے پیل ففٹین فور ہنڈر کلومیٹر تک اپنے عداف کو ایزی لی نشانہ بنا سکے گا دوستو پیل ففٹین اور میٹیور ائر ٹو ائر میزائل اس خطے کے حوالے سے خاصی اہمیت اختیار کر گئے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیل ففٹین جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری میں انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے جبکہ اسی طرح سے انڈین ائر فورس کی طرف سے ایکوائر کیے گئے رافال ائر کرافٹ میں میٹیور ائر ٹو ائر میزائل انٹیگریٹ کیا گیا ہے واضح رہے کہ پیل ففٹین ائر ٹو ائر میزائل نہ صرف سٹیلتھ ائر کرافٹ جے ٹوئنٹی سے فائر کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کے علاوہ جے سکسٹین جے ففٹین اور جے ٹین چینیز ائر کرافٹ سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے میٹیور ائر ٹو ائر میزائل بھی یورو فائٹر ٹائفون سویڈن کے بنائے گئے جیس گریپن اور رفال ائر کرافٹ سے فائر کیا جا سکتا ہے جبکہ آنے والے عرصے میں یہ ائر ٹو ائر میزائل ایف تھرٹی فائیو سٹیلتھ تیاروں پر بھی نسب کیا جائے گا دوستو یہ تو تھا ہمارا کمپیریزن ان دونوں ائر ٹو ائر میزائل کے حوالے سے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ